بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ویلکم ٹو مای چینل وان مین اسلامیک ریسرس ٹی وی آج چالیس احادث میں ہم لوگوں نے جو ٹاپک لیا ہے وہ ہے اونچ نیچ یہ بہت اہمیت والا ٹاپک ہے یہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے کیونکہ اونچ نیچ کا ہی تو دنیا میں مسئلہ ہے لوگوں کے اندر جو تکبر ہے ایک دوسرے کو نیچہ دکھانا ٹھیک ہے ایک دوسرے پہ مطلب ایک دوسرے کے باپ دادر پہ فقر کرنا اور ایک دوسرے پہ ایک دوسرے کے جاب گاڑیوں پہ آج کل تو اور بھی چھوٹی باتیں ہوگی پہلے تو یہ مسئلہ نہیں تھا آج کل ایک دوسرے کے گاڑیوں پہ ایک دوسرے کے پراپرٹیز مال و دولت کتنے ہیں اس پہ فقر کرنا ہے اونچ نیچ کا میار یہاں سے تیہ کرتے ہیں ٹھیک ہے کون کتنے بڑے ملٹی نیچنل کے پوسٹ میں ہے کون کس منشٹر چاہے وہ کتنا کرپٹ اور ظالم ہو اس کے قریب ہے تو یہ سب پہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے اونچ نیچ آج کل افسوس چلیئے اونچ نیچ کا جو مسئلہ ہے وہ شروع کرتے ہیں پہلے ایک صحیح حدیث سے بخاری اور مسلم کے حدیث سے جو یہ کہتا ہے کہ یہ لمبی حدیث ہے تھوڑی تو حضرت ابو حریرہ پوری حدیث یہ ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ شریف کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے نزدیک زیادہ شریف بزرگ وہ ہے جو زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے لوگوں نے کہا ہم آپ سے یہ نہیں پوچھتے تو فرمایا تو سب سے زیادہ بزرگ اللہ کے یہاں بزرگ والے نبی جو ہیں وہ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام ہے جو یاکوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ان کے یاکوب ان کے نسل یساک علیہ السلام پھر ابراہیم علیہ السلام ان کے باپ تو یہ بزرگ والا کھاندان ہے پورا تو وہاں میارتہ ایسا ہوتا تھا تو اس پر لوگوں نے پھر کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے یہ بھی نہیں پوچھتے تو فرمایا تو عرب کی عرب کے جو ہے نا قبیلوں کے بارے میں وہ مجھ سے پوچھتے ہو کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا صاحبہ نے فرمایا کہ جی ہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا تم میں جو لوگ جاہلیت میں جاہلیت کے زمانے میں اچھے تھے وہ اسلام میں بھی اچھے ہیں جبکہ وہ دینی علم اور سوجبز حاصل کر لیں تو جاہلیت کے زمانے میں اگر دیکھا جائے اس وقت شرک تو نہیں کیا تھا لیکن حضرت عبو اکر صدیق ایمان تو نہیں لائے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ علیہ حضرت عمر رضی اللہ علیہ حضرت خالد رضی اللہ علیہ حضرت علی تو بچپن سے ہی وہ تھے مسلمان تھے بچپن سے اکتم شریف نفس تھے اور ماشاءاللہ غونی کے کھاندان میں تھے ان کا مسئلہ لگے تو حضرت عثمان ایمان لائے تو یہ جاہلیت کے زمانے میں بھی یہ رسپیکٹیبل پرسن تھے بعض لوگ آج بھی ایسے ہیں جیسے آج بھی ایسے ہیں جو اسلام قبل کرتے ہیں جو رسپیکٹ جیسے کہ وہ پتہ لگا وہ خواتین میں سے وہ عورت ہیں ٹونی بلیر جو ہے نا یوکے کی منسٹر جو ہیں تو ان کی سالی صاحبہ جو اسلام قبل کی تو وہ رسپیکٹیبل ایک فیملی سے ہیں نا خاندان سے تو آج بھی ان کا رسپیکٹ ہے وہ جو یوٹیوب میں بھی میں نے دیکھا نیوز میں آتی ہیں تو ان کو وہاں بھی رسپیکٹ تھا تو یہاں بھی رسپیکٹ ہے بعض لوگ اس میں دونوں ہاتھ میں ان کے لڈو ہوتا ہے دوسرا حضرت عمر کفر کے زمانے میں وہ وہاں پر ایک رسپیکٹڈ خاندان سے تھے ایک فیملی سے تھے تو یہاں اسلام لائے تو محنت کرے تو یہاں بھی رسپیکٹ ہے حضرت ابو پکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں بھی رسپیکٹڈ تھے غیر مسلمان ہو گیا اسلام لانے کے بعد بھی آج بھی رسپیکٹڈ ہیں ابھی بھی ہیں قیامت تک رہیں گے تو بعض لوگ ایسا ہیں جو پہلے بھی رسپیکٹڈ تھے اور ابھی بھی ہیں تو معلوم اس سے ہوا کہ اسلام جو ہے وہ جات پات رنگ میں نہیں دیکھتا ہے اسلام پورے کا اسلام کا جو فوکس ہے نا وہ تقویہ کوالیٹی پہ ہے اسلام کوانٹیٹی بعد میں دیکھتا ہے جبکہ آج کا دور ہے چونکہ ہم لوگوں کا ایک دور پیسے اور وہ نفسانی خواہیس اس سب سے جڑا ہوا ہے چیزے اور باہر کے چیزے آؤٹلوک کیسا ہے پہنا ہوا کیسا ہے تو یہ سب چیزوں کو دیکھ کے جڑا ہے اس لئے میار بدل گیا ادروائز معاملہ وہی ہے تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جات رنگ مال و دولت کسی بنیاد پر اونچ نیچ کا فیصلہ نہیں ہو سکتا اس دنیا میں بھی نہیں ہے کچھ لوگوں نے میکسیمم لوگوں نے بنا دیا تو کیا ہوا میکسیمم لوگ تو گمرائی پہ ہیں اس سے کیا مطلبت ہے سب آدم اور ہوا کے اولاد ہیں ہم سب اور ایک ہی اللہ کے بندے ہیں اس لئے سب انسانی اس کے مطابق انسانی جو میار ہے اس کے مطابق سب برابر ہیں انسان کا ریسپیکٹ اس کا ڈگنیٹی اس کے اعتبار سے سب انسان برابر ہیں اب آتا ہے معاملہ جو ہے نا تو انسان کو تو پھر وہ معاملہ آتا ہے تقوہ کا تو تقوہ کا لیبل قوالیٹی کا لیبل کردار کا لیبل جس کا دیکھا جائے گا جس کا اچھا ہے پھر اس کو اس کو اور دنیا میں ریسپیکٹ بھی جائے جتنے بھی برو انسان وہ کہتے تو ہیں دشمن بھی ہو لیکن یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بہت اچھے انسان ہیں تو جو جتنا اللہ سے ڈرنے والا اللہ کو پہچاننے والا اللہ سے قریب رہو گا وہ اتنا ریسپیکٹیبل ہوگا اسلام میں میار یہ سیٹ کیا ہے ہاں اگر ریسپیکٹیبل بننا چاہتے ہو تو تقوہ والے بان کیا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ریسپیکٹیبل نہیں تھے ریسپیکٹیبل ہے کیونکہ متقی تھے امام شافر رحمت اللہ علیہ محدیس کے ساتھ ساتھ ایک متقی انسان تھے تو ریسپیکٹیبل ہے آج سلطان صلاح الدین نبی بھی رحمت اللہ علیہ کو لوگ ایک مجاہد ایک اچھے سٹیٹسمنٹ نام سے جانتے ہیں ریسپیکٹیبل ہیں تو اس میں اچھا قرآن مجید میں ایک آیت لیں گے پھر اس کا آتا ہے سورہ یہ ہے سورہ 49 سورہ حجرات میں آیت نمبر 13 اللہ کہتا ہے اے انسانوں ہم نے تو سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں خاندانوں اور قبیلوں کی شکل دے دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو تم میں زیادہ بزرگ وہ ہے جو زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے کیوں آج اگر یہ وجہ ہے کہ خاندان قبیلے الگ الگ رنگ نسل جو ہے نا تو یہ خاندان قبیلے ایک دوسرے کو پہچاننے کیلئے کیا گیا یہی وجہ ہے زد کے وجہ سے ناشنل باؤنٹری کے وجہ سے انڈیا چائنہ کا انڈیا پاکستان کا انڈیا پاکستان اور اندوستان یہ کی سمجھا جاتا پھر بھی رنگ نسل کے دیوازے چائنیز وہ کچھ کام کے دیوازے انہوں نے بنا لیا انڈیا سن سے بہت اچھے ہیں اب یہ ہوتا ہے لیکن ٹکا ٹکی ایک دوسرے میں رہتا ہے ایک ہیسا انڈیا چائنہ کو نیچہ دکھاتا ہے پاکستان کو نیچہ دکھاتا ہے اور وہ لوگ بھی وہ لوگ بھی کوئی موقع نہیں چھوڑتے چائنہ بھی انڈیا کو نیچہ دکھاتا ہے تو یہی چیز ہے نا اگر نیشنالزم نیشنالیسٹ اتنے کامیام ہیں تو لوگ تو پھر کیوں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں رنگ نسل پہ بھی لڑائی ایک تو چائنہ اور انڈیا کے رنگ نسل پہ وہ الگ ہے فیلنگز ہیں اور اس کے علاوہ ہم بڑے ہم بڑے اس کا بھی معاملہ ہے تو اس وجہ سے بھی لڑائی ہے اور جوگرافیکل ڈیفرنس وہ تو ہے ہی ہے بارڈرز کے لڑائی تو ہے ہی ہے کیونکہ ایک دوسرے کو نیچہ دکھانا ایک دوسروں کو نیوز میں ظلیل کرنا بارڈرز پہ فوج ایک دوسروں کو ظلیل کرتے ہیں بیٹھ کے باتیں نہیں کر سکتے جو صلاح کی باتیں تھی باہ سٹھ کے بعد جو بھی بات ہو وہ اب ختم ہو رہا دیرے دیرے کچھ وہ لوگ ایگریشن کرتے ہیں کچھ یہ جب سے یہ معاملہ ہو گیا جب سے ابھی کچھ بی جی بی گورنمنٹ کے ساتھ ان کا ہے تو وہ وہاں سے کہتے ہیں کمینولزیں یہ ہیں پہلے ان کو کانگریس کے ٹائم میں کمینولزم نہیں دیکھتا تھا چائنیز کو وہ سبستہ کی سب ٹھیک ہے حالانکہ پہلے بھی معاملہ تھا کچھ چیزیں چھپی ہوئی تھی آج کل میڈیا اور سپیشلی جو ہے شوشیل میڈیا یہ ایکٹیو ہو گیا تو بہت سارا معاملہ سامنے آ جاتا ہے کیونکہ عام لوگ صرف نیوز ایزنسی تک باتیں نہیں ہیں کیونکہ پرائیوٹ لوگ بھی ایوائر ہو گئے ہیں اب لوگ گھانس نہیں کھاتے ہیں لوگ جان گئے ہیں کہ بھائی ایسا جو معاملہ چلتا ہے ریشنلزم کا یہ معاملہ ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کا اس میں کامیابی ہے بھی نہیں ایک دوسرے کو نیچے دکھاتے رہو بس ایسی زندگی گزر جائے گی پتہ نہیں چلے گا کوئی کامیاب نہیں ہے اگر کہا جائے تو چیزوں کے اعتبار سے میٹریلسٹک کامیابی یہاں قرآن کہتا ہے حدیث کہتا ہے اگر ہوتا تو چائنا اور انڈیا دونوں ایک دوسرے کو کامیابی بس ایسی لڑتے رہے کوئی کامیابی کبھی نہیں ہو سکتی تو مسئلہ وہی ہے کہ اللہ کے یہاں جو ہیں متقی انسان اور جو ڈسپلین ہے اللہ سے قریب ہے اللہ کے قانون کو فالو کرنے والا ہے وہ زیادہ ڈسپلین ہے اور یہ جو قانون کو فالو کرنا یہ صرف انڈیویجل لیبل پہ نہیں سوسائٹی پہ گھر پہ سے لے کے ملک کے پارلیامیٹ تک ہونا چاہیے سمیدان تک ہونا چاہیے سمیدان میں اللہ کا قانون نہیں ہے آپ اپنے گھر میں پارلن کرتے رہو باہر نکلتے ہی آپ کو مجبوراں گیر مسلمانوں کی اور گیر جو چل رہا ہے گیر مسلمانوں کی جو پارلیامیٹ میں جو رول پاس کر دے رہے ہیں وہ بہت نہ سی میکسیمم چیزیں ماننی پڑے گی ورنہ وہ آپ کو جیل کا اور اس کا اس کی دھمکی دیں گے تو اس لیے اس سے پتا چلا کہ ہمارے پارلیامیٹ میں میں دسٹیپلین جو ہونا چاہیے اور ملک میں جو قانون ہونا چاہیے الحکم اللہ اور ملک اللہ تو ملک اللہ کا ہے قانون بھی اللہ کا ہی ہونا چاہیے چلیے باتیں بہت ساری لمبی ہو جائے گی تو اونچ نیچ اس سے ڈیسائیڈ نہیں ہوگا ورنہ تو پھر امریکن ہے وہ آپ نے آپ کو سوپر وار کہہ رہے ہیں وہ بڑے ہو گئے رنگ نسل کے دیوارے سے وہ آپ نے آپ کو وائٹ ریس کہاں سے وائٹ ریس بڑے ہو گیا یہاں تو کہاں نہیں گیا وائٹ ریس عرب ریس ایشن ریس اس سب کوئی بڑے نہیں کہا گیا صرف اس لیے اللہ کے ہاں جو بھی بھولے بڑا کوئی سوپر پاور نہیں ہے سوپر پاور صرف اللہ ہے ملک اللہ اور اس کے رسول کا ہے اللہ اور اس رسول کا قانون چلے گا گھر میں بھی اگر نہیں چلائیں گے مجھ چلائیں گے اللہ تعالی جبردستی کسی کو کرتا نہیں ہے اگر جبردستی ہوتا اللہ تعالی جبردستی کر کے قانون اپنا چلوا چکا ہوتا لوگوں کے دماغ کو آزاد چھوڑا ہے اللہ نے تو اب یہ جھوٹا ایزام بھی لگتا ہے کہ مسلمانوں نے جبردستی سب کو مسلمان کیا ایسا ایک ٹائم تھی یہ تھے سہیونی یہی سہیونی کریشنز کریشنز کیا ہے سہیونی ٹائپ کے لوگ تھے جبردستی جی کیتھلنگ ہے تو یہ قبول کرو پروٹیشٹر نیٹ یہ قبول کرو یہودی والے تو اپنا نمبر نہیں بڑھانا چاہتے تھے آج آج معاملہ جو جنگ چل رہا ہے فلسطین میں یہی تو چل رہا ہے اگر کچھ یہودی کہتے بھی ہیں کہ بھائی یہ ظلم نہ کرو تو یہ سہیونی طاقتیں ہیں سب بڑے بڑے اور باقی جن کا بزنس جڑا ہوا ہے سب کبھی جو پاکستان چپ انڈیا کا معاملہ ہے وہ تو سپورٹ کریں گے ہمارا اسرائیل کے ساتھ تعلق ہے وہ کچھ لوگ کہنے سے گورنمنٹ کا لیول ہے سپورٹ ہمارا انٹیلیجنس اور ملٹری ٹائپ ہے ہم سپورٹ کریں گے کر رہے ہیں وہ اس میں بھی ٹکا ٹکی ایک دوسرے سے چل رہے ہیں تو یہ معاملہ چلتا رہے گا اونچ نیچ کا جب تک اس معاملے کو بیٹھ کے بات کیا نہیں جائے گا جب تک ایک دوسرے کا تقبر نہیں چھوڑیں گے تب تک یہ لڑائیاں چلتی رہیں گی یہ بند نہیں والے والا لوگوں کو اللہ کے بند ہیں اللہ کے طرف آنا پڑے گا تو اس اللہ کے طرف آنے کے بعد اللہ سے ڈرنا پڑے گا اللہ کے قانون پہ چلنا پڑے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون جو ہے نا وہ پارلیومنٹ پہ امپلیمنٹ کرنا پڑے گا اس کے بعد اس کے بعد جو معاملہ ہوگا کیا پارلیومنٹ میں اور اس میں پولیس ڈیپارٹمنٹ ڈیفینس سب میں انصاف آنے آئے گا تو عام لوگ سکون سے رہیں گے لیں پلیس اس کو سنیں اور اپنے لائف کو ہم لوگ ٹھیک کریں اور متقی بنیں اللہ کے طرف آ جائیں میں بھی نہیں ہوں اتنا متقی میں جو بول رہا ہوں لیکن اللہ کے قانون اللہ کے دین کے طرف آ جائیں اور سب سے گزاری سے جو بھی سنیں اس کو اپنے لائف میں جو ہے نا اللہ کا قانون اللہ کے رسول صلی اللہ کا قانون لے آئیں اجازت دیں جزاک اللہ خیر موسیقی